خیر پیر دی ہر شم خیر ہوئے سامنے لکھا کروڑا دوے نوے خیر پیر دی ہر شم خیر ہوئے ساڑی نصوت کنی پیاری ہے آتاری ہے بڑی پیاری ہے رب سارے آتاری ہے بھی خیر ہوئے رب سارے آتاری ہے بھی خیر ہوئے رب سارے رب پیر دی ہر شم خیر ہوئے دنیا میں بذل رب سارے چاہتے ہیں بھی خیر ہوئے رب سارے رب سارے چاہتے ہیں بھی خیر ہوئے اگر آتاری ہے بھی خیر ہوئے رب سارے چاہتے ہیں بھی خیر ہوئے سوالیے سارے چاہتے ہیں بلا ہے تو ہم اس نیہ سے آذر ہوئے ہیں کہ مقفرت یافتہ ہو کر لوٹے ہیں کہ ہمارے کے دعا کریں گے تو ہماری مقفرت ہو جائے گی دعوت اسلامی کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور ماشاءاللہ بڑی محبت کے جذبات رکھتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا بھر میں فضل رب سے چچے ہیں اتار کے چچے اتار کے اس لیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و معام کرنے کے لیے جو ایک کوششیں کی ہیں ماشاءاللہ وہ تو الحمدللہ کسی دن کی جو بھی نہیں ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سنت سے سایا ہمارے صلو کو تازر قائم دائم فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دعوت اسلامی کو دن اچی سوی راچھ بیس وی ترکتیاں انہوں نے جتا فرمائے تو بس یہ حضرت جیسی باتیں اکشارت فرمائیں کہ یوکے میں جس طرح سے کام ہو رہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ یہاں تو بڑی مسائل ہوتے ہیں بہت ساری سہولیات ہوتی ہیں لیکن دیار غیر میں بیٹھ کر ان کے کاموں کو بھی ساندھر رکھ کر اور پھر وہاں دین کا کام کرنے کے سننا بھی مشکل لگتا ہے کرنا بہت زیادہ مشکل لگتا ہے تو آج میں آپ سب سے یہ ضائف کروں گا کہ اپنی دعوت اسلامی ہے اور آپ بس سنتوں کے کام میں لگ جائیں اور جس طریقے سے آپ تعالیٰ کر سکتے ہیں اللہ نے آپ کو جتنا نماز ہے اگر آپ کے اندر مولنی ایکولیٹی ہے آپ بہت اچھا علم رکھتے ہیں تو آپ اس طریقے سے شامل ہو جائیں اگر آپ کو اللہ نے پیسوں سے نواز آئے حلال طیب مال سے نواز آئے تو بس لگا لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دعوت اسلامی کا ساتھ دنگی ترحید تا فرمائے اور دو جہاں تھی بنائیاں تا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کی مجھلی آسکتے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ یہاں اللہ تعالیٰ کا فیدان ہے اللہ تعالیٰ صحیح اور اندوسری والی سب ہی زندگی اٹھا پڑھنائے ہم سب کو مدسائے دراف کرمائے اور جہاں جہاں دنیا میں یہ پہہام پہنچ چکا ہے اور جہاں نہیں پہنچا گئی کوشش ہم کریں کہ وہاں بھی دعوستانی کو پہہام پہام کریں اور جہاں جہاں دعوستانی مدنی قاملے ہمارے مشغلات جیر بابو یورپ سے مشغلات تشک لائے ہیں ان کے سب تشک لائے ہیں یہ پونے دنیا میں گنکے بجا رہے ہیں اللہ کا رہا ہے اور جو مشن دعوت اسلامی کا ہے اللہ کرے ہر سنی کا ہی مشن جیسے جیسے ہم تعاون کر سکتے ہیں مل کر کوئی این پھانے میں کام کر لے وہ اپنا سواب کمالے کوئی درم و دینار دے کر ڈالر و پاؤن دے کر تعاون کرنا چاہے تو وہ پیچھے نہ رہے خدا کی خصم زندگی ایک بار ملتی ہے کسی نے کہا کہ عیاشیاں کر لو ایک بار ملتی ہے میں کہتا ہوں کہ زندگی واقعی ایک بار ملتی ہے نیکیاں کر لو اللہ دبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے کی طور پر آمین بجانے میں امین سے جس طرح کے ہمارے بگل باتوں نے اشارت فرمایا کہ یہ طریقے سے یورپ میں کام ہو رہا ہے دعوت اسلامی کا وہ بلا شبہ یہ سب میرے شیخے سریکت عمیرہ سنب کا فیضان ہے برنا جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اس طریقے کا کام آج کے دور میں دعوت اسلامی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہوا رہی پیاری بدنی تحریک رہی سیاسی تحریک دعوت اسلامی کو دن جاروی اور لاکھ باری ترقیت آفر مہاری اور قبلہ شیف طریقت امیرہ سنت حضرت علامہ مولانہ برگیار محمد علیہ سرطار پادری مطلعی زیائی دعوت برکاتون علیہ کا سایہ ہم تمام پر تعدیر قائم و دائم فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا عنا کبول فرمائے ہماری نظمتیں قائم رکھیں اللہ ہمارے پیر و مرشد امیرہ سنت کو صحت والی نمی آفر مالی عمر اتا فرمائے اللہ ہم تسایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم فرمائے یہ جو ہمارے حضرات ہیں اللہ ان کی جان میں مال میں بلکہ جو اللہ نے آواز دی ہے جس سے یہ سنیت کا مسلح کا کام کر رہے ہیں دنیا بر میں سنیت کے ترانے بجارے اللہ ان کی آواز میں اور تاثیر دے اور برکت دے اور ان سے دین اور مسلح کا کام کر رہے ہیں سلو ارخدیر دنیا بر میں بزلِ رب سے چرچیں گے نہ تار گے زوڑا سوڑا برشد مرشد زوڑا سوڑا پھر زوڑا میرا سنیت